بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو دیوار گریہ ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ یہودی اس دیوار کے سامنے ایک مذہبی فریضے کے طور پر دو ہزار سال سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں اس لیے اس دیوار کا نام دیوار گریہ پڑ گیا ہے آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں یہودیوں کو کس مسیحہ کا انتظار ہے اور آنے والے وقتوں میں اس دیوار کے متعلق وہ کیا یقین اور اقائد رکھتے ہیں یہ سب باتیں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں پیارے دوستو دیوار گریہ دراصل حیکل سلمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک ایسی دیوار ہے یہ اس کی بنیاد پر بچ جانے والا آخری حصہ ہے اس جگہ پر تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا اور اس جگہ کو عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے جب پہلی بار اس کی تعمیر کروانا شروع کی جو اس وقت کی یہودی قوم یا پھر بنی اسرائیل کے حکمران تھے وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہ کروا سکے لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام پر اسے حیکل سلمانی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کی طرح وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواوں اور جنات پر کنٹرول تھا اور وہ جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے اتنی بڑی سلطنت جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے گی اور ان کی حکومت کا مرکز یوروشلم تھا حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہ تھا اور اس قوم کی بدوں جیسی خانہ بھدوش زندگی تھی اور ان کا حیکل صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں انہوں نے تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بیجا گیا ایک مقدس صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراست ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھیں اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کرتے تو ان کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت ختم ہو جاتی یعنی ہر پریشانی کا وہ حل ڈونڈ لیتے مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں پر فتح عطا کر دیتا اسی مقدس صندوق کے لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے حیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا مگر دوسری بار ان لوگوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے ایک بادشاہ نے یوروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حیکل سلمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ ملا اور حیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر اس حیکل کی تعمیر کا باقیدہ آگاز کیا اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھنوں کو جنات کی طاقت ہی سے چنا گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالی نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی لیکن وجہ کچھ اس طرح کی بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا حیکل کی امارت نہایت ہی وسیع و عریض بنائی گئی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے تین حصے کر لیے گئے باہر کے حصے کے اندر عام انسانوں کو جانے کی اجازت تھی جبکہ دوسرے حصے کے اندر یعنی اس سے اگلے حصے میں علماء اکرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوا کرتے تھے وہاں تک ان کی رسائی تھی اور اس سے اگلہ حصہ یعنی آخری حصہ جو کہ انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے پیارے دوستو اس دوران بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بدترین ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا اپنے گناہوں کو ترق کرنے کے لیے تیار نہ تھی یہ قوم ایک طرف تو عبادت کیا کرتی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھل ام کھلا خلاف ورزی کرتی ان کے دوگلے پن اور افقت کی وجہ سے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بے شمار نبی بیجے تھے یہ قوم نہیں صدری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی بنا دیں انہیں ترہ ترہ کے عذاب دیئے گئے یہ لوگ گناہوں سے باز نہ آئے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر یہ حد سے بڑھ گئے اب ان پر اللہ تعالیٰ نے آخری عذاب برسایا اللہ تعالیٰ نے انہیں دربدر اور لا وارث چھوڑنے کا فیصلہ کیا لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی امارت سلامت نہ رہی حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا اس نے تقریباً چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا شہر سے باہر اس نے یہودیوں کے غلاموں کی ایک بستی تعمیر کر دی جس کا نام تل عبیب رکھا گیا سترہ سال تک حیکل سلمانی صفہ ہستی سے غائب رہا دوسری طرف بادشاہ نصر نے تابوت سکینہ کی ایسی بے حرمتی کی کہ اسے گندگی باری جگہ پر پھینک دیا کہا جاتا ہے کہ اس کا اسے عذاب کچھ یوں ملا کہ اس کا پورا ملک ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے تباہ و برباد کر دیا سائرس کو قرآن مجید میں ذل کرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ذل کرنین وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یابن تعمیر کی انہوں نے عراق کے شہر بابل پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ کو شکست دے کر ان کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے انہوں نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یوروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی ان کو حیکل کی نئے سیرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس کی تعمیر کے لیے مدد بھی فراہم کریں گے چنانچہ حیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی لیکن اس بار اس میں تابوت سقیرہ نہیں ملا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بادشاہ نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید بے حرمتی ہونے سے بچانے کے لیے اسے موجزانہ طور پر کہیں چھپا دیا گیا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی انسان کو نہیں لیکن یہودی قوم اس کی تلاش میں اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ وہ اس کے لیے پوری زمین کو کھودنے کے لیے تیار ہے یوں دوسری مرتبہ حیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ اور اس کے رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول منافقت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عفض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے تو وہ قوم آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی یہودیوں کے علماء نے آپ کے قتل کا فتوہ بھی سادر کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے دراصل یہودی اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوقت عطا کرے گا جس کا ذکر یہودیوں کی کتابوں کے اندر تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال بنا کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہودی قوم ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں میں مصروف ہو گئی اس واقعے کے ستر سال کے بعد ایک بار پھر سے یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جنرل بابل بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے حیکل سلمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یوروشلم سے باہر نکال دیا پوری دنیا کے اندر یہودی بکھر کر رسوہ ہو کر رہ گئے یوں انیس سو سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دکھے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزار سال پرانی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہ آئی اور یہ برطانیہ کی جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہی بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگی ان کا اگلا مشن جلد از جلد حیکل سلمانی کی تعمیر ہے اور اس حیکل کے اندر تخت دعود اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے وہ اپنے مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں اور اس بار ان کا مسیحہ دجال ہوگا یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں اور ان کا پلان ہے اسرائیل کو ایک بڑا ملک بنانا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے گریٹر اسرائیل یہاں پر پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک الگ ریاست تعمیر کی جائے گی تخت سلمانی کی تعمیر کے نتیجے میں پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی کیونکہ اس حیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد اکسہ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر ہی حیکل کو تعمیر کرنا ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایک نقشہ ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں پیارے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں جب یوروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام موفی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور حیکل سلمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا اسی دوران مسجد اکسہ کی مغربی دیوار کو بھی مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سوف دیے گئے یہودی آج تک اس حیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گر گر آتے ہیں روتے پیٹھتے ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں موفی مانگتے ہیں مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز نہیں آتے یہودیوں کا مقصد اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا یعنی مسجد اکسہ کو گرانا اور دوسرے نمبر پر وہ حیکل سلمانی کی تعمیر جس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی خوفناک عالمی جنگ ہوگی اور چوتھے نمبر پر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر کو تعمیر شدہ حیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا پیارے دوستو دنیا بر میں کل ڈیڑھ کروڑ یہودی آباد ہیں جن میں 35 لاکھ صرف اسرائیل میں ہیں انہوں نے دنیا بر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کرنا ہے اسی لیے گریٹر اسرائیل کی ضرورت ہے اور گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تیسری عالمی جنگ اسرائیل میں موجود ایک پہاڑی کے اردگرد کے علاقے میں لڑی جائے گی انیس سو سال سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گھرا پڑا ہے جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچئے ذرا کہ وہ تعمیر کرنا کہاں چاہتے ہیں مسجد اکسا کی بنیادوں پر یعنی مسجد اکسا کو شہید کر کے وہ حیکل سلمانی کی تعمیر چاہتے ہیں فیارے دوستو دنیا بر میں یہودیوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے جبکہ دنیا بر میں مسلمانوں کی کل آبادی ایک ارب پچاس کروڑ ہے لیکن پھر بھی یہ کم تعداد والے یہودی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بکشے گا اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم زلیل اور رسوہ ہوگی آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے ذرا اپنے گریبانوں میں جانک کر بتائیے کہ وہ کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے ایک بڑے دانشمند ترک نجم الدین نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیڑھ عرب مسلمان ڈیڑھ کروڑ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدای مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیل مدد کے لیے آ بھی گئیں تو یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینگیں گیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے پیارے دوستو ہمیں بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا موسیقی